ستمبر میں شروع ہوگی تعلیمی سرگرمی شفقت محمود کی زیر صدارت بین السبائی وزرائی تعلیم کانفرنس تعلیمی دارے ستمبر کے پہلے ہفتے ایسو پیس کے تحت کھولنے کا فیصلہ نیشنل کماند سینٹر فیصلے کا کل جائزہ لے گا ادھر خیبر پختون خانے یونیورسٹیز تین سے پندرہ اگست تک مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ ایک سو بیس نئی احتساب عدالتیں بنائیں مقدمات جلد نمٹائیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کا حکم زیرے التوار ریفرنسز کا تین ماہ میں فیصلہ کرنے کی بھی ہدایت چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس میں کہا نیب کے ریفرنس بیس بیس سال سے زیرے التوار ہیں فیصلے کیوں نہیں ہو رہے کیوں نہ نیب عدالتیں بند کر دیں اور نیب قانون کو غیر آئی نہیں قرار دیتے عدویہ مافیا کے خلاف وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ کمپنیز کا از خود قیمتیں بڑھانے کا اختیار ختم کر دیا وزارت سہت کی سمری کی گزشتہ روز کابینہ نے منظوری دی رزاک داؤد اور زفر مرزا کی کمپنیز کی حماد بھی مسترد کر دی رزاک داؤد اور زفر مرزا نے کمپنیز کا اختیار ختم کرنے کی مخالفت کی تھی علی زیدی نے غیر دستخط شدہ کاپی دکھا کر انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی جی آئی ٹی کو متنازے بنا رہے ہیں وزیر اعلیٰ سند مراد علی شاہ وفاقی وزیر پر برس پڑے بولے علی زیدی نے خود کہا کوئی شخص آیا اور چوکدار کو رپورٹ دے کر چلا گیا وہ اسے قومی اسمبلی میں لے آئے امید ہے وزیر اعظم اس پر کوئی غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کریں گے لیکن یہاں کچھ بھی ممکن ہے شہواز شریف اور بلاول بھٹو کا آل پارٹیز کانفرنس جلد بلانے پر اتفاق نون لیگ کے صدر کا پیپلز پارٹی کے چیر بین کو ٹیلیفان بلاول بھٹو نے شہباز شریف کی صحت سے متعلق دریافت کیا شہباز شریف کا آصف زرداری کی صحت کے لیے نیک تمناوں کا اظہار بلاول بھٹو کا کہنا ہے عوام دشمن بجٹ نے غریب کا جینہ مشکل کر دیا حکومت ناکام ہو چکی وزیراعظم امران خانت سے مولانا تارک جمیل کی ملاقات استعماباب میں مندل کی تعمیر سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال مزیراعظم کی زیر صدایت کرونا کی صورتحال کی مطالعے کے جلاس ہوا امران خان نے آئی ایل او کانفرنس سے خطاب بھی کیا پوری دنیا میں مزدوروں کے لیے مشکل وقت ہے اسلام آباد میں مندل کی تعمیر کا کام روک دیا گیا نور الحق قادری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بولے کیا مندل کی تعمیر سرکاری خزانے سے ہو سکتی ہے اس پر نظریاتی کونسل سے رائے ماندی ہے اخاجہ آصف نے کہا سوشل میڈیا پر اقلیتوں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے نویت قمر نے کہا اقلیتی برادری کے دلازاری نہیں ہونی چاہیے عبدالاکبر چترالی بولے بیت المال سے مندل نہیں بنایا جا سکتا کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش گلشن اقبال، گلستان جوہر، نازم آباد، لیاقت آباد، ملیر اور دیگر علاقوں میں بادل برسے قومی اسمبلی میں کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے معاملے کی بازگشت احسن اقبال نے کہا کراچی روشنیوں کا شہر تھا آج بجلی ہے نہ پانی سپیکر معاملے پر کمیٹی بنائے پرویز اشرف بولے کہ الیکٹرک بننے کے بعد عوامی مشکلات میں اضافہ ہوا آیا صادق نے کہا کہ الیکٹرک کی نجکاری مشرف طور میں ہوئی حفیظ شیف بزیرہ نجکاری تھے عمر ایوب بولے کراچی میں بجلی کا مسئلہ پندرہ بیس ساتھ سے چل رہا ہے جالی لائسنسز کا معاملہ سیویل ایوییشن اتھارٹی متحرد پی آئی اے کے چونتیس پائلٹس کو شو کاؤز نوٹسز جاری چودہ دن میں وضاحت طلب جواب نہ دینے پر حکومت کو لائسنس منسوک کرنے کی تجویز دی جائے گی ادھر غلام سرور نے حومی اسمبلی میں کہا جن ایک سو دو پائلٹس کو گراؤنٹ کیا ان کی رپورٹ موجود ہے انکوائری پر ایک سال لگا مزید تحقیقات جاری ہیں آٹھے کے بعد ٹماتر کا بہران قیمت سن کر لال ہونے لگے کان ہوش ربا اضافے سے شہری پریشان چند روز قبل تیس روپے کلو بکنے والا ٹماتر ایک سا بیس روپے فی کلو تک جا پہنچا بڑی عید پر ٹماتر کی قیمت دو سا روپے کلو تک پہنچنے کا خدشہ سٹیٹ بینک کا بڑا اقدام ری فینانس پر شرائع سود سات فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کر دی نون ٹیکسٹائل گروپ کے لیے لانگ ٹرم فینانس سہولت چھے سے کم کر کے پانچ فیصد کر دی ادھر سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی فی تولہ سونہ چوبیس سو روپے اضافتے سے ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو روپے کا ہو گیا طویل عرصے بعد آئے کرکٹ کی باہار لیکن بارش کرنے لگی چھیڑ چارٹ انگلین ویسٹ انڈیز ٹیسٹ کا پہلے آغاز ہوا تاخیر کا شکار گیلی گرانڈ کو بھرپور کوششوں سے سکھانے میں کامیاب ہوئے ہلکار کھیڑ چرو ہوا تو اوہر پھینکے جا سکے صرف چار بارش پھر ہوئی موسلا دھار گیبرل نے سبلی کو صفر پر کیا شکار کھیل پھر شروع ہونے پر برنس اور ڈنلی کی بلے بازی سوس رفتار اور دبائی میٹرو کی توسی منصوب روٹ دو ہزار بیس کا افتتاح وزیر اعظم محمد بن راشد المقتوم نے افتتاح کیا روٹ پندرہ کلومیٹر پر محیط تکمیل پر گیارہ عرب درہم لگت آئی سات نائس ٹیشنز بنائے گئے پجاس ٹرینز شامل روزانہ سوہ لاکھ افراد سفر کر سکیں گے اسلام نے مذہب پہ عقیدے پہ زور دیا ہے لیکن عقیدے کے ساتھ ساتھ جس چیز پہ زور دیا ہے وہ انسانیت اور انسانی رویوں پہ زور دیا ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس بحث میں نہ پڑے کہ عقلیتوں کے حقوق اس ملک میں کیسے ہیں ہمارا دین اس میں واضح ہے قیدیعظم کے فرامین اس میں واضح ہے آئین اس میں واضح ہے اور مکمل مذہبی ازادی ان کو حاصل ہے اور پرکٹیکلی عملی طور پر پاکستان کوئی بھی غیر جانبدار ادارہ کوئی بھی ایسا میکنزم ہو اگر تحقیق کیا جائے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس ریجن کے جو ممالک ہے ہمارے آس پاس پڑوس میں ہم نام نہیں لیتے ان ممالک میں پاکستان کا عقلیتوں کے ساتھ جو رویہ ہے سب سے شائستہ سب سے بہتر اور سب سے مناسب رویہ ہے اس بات میں اور خاص کر موجودہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے منشور منفیسٹو کا حصہ ہے عقلیتوں کو اگر ان کی حقوق میں کہیں پہ رکھنا ہے کہیں رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو ختم کرنا اور ان کو مکمل مذہبی آزادی دلانا اور اس کے حوالے سے کئی تفصیل پہ ہم بتا سکیں گے کہ کتنے اقدامات ہیں جو کہ موجودہ حکومت نے کر دیئے ہیں جو اسلام آباد مندر کا اشہ تھا یہ توڑا سا میں بتاتا چلوں کہ کچھ عقلیتی عراقین اسملی کے میری طرف آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مندر کے لیے ایک پلات الارٹ ہوا ہے جس پہ آپ فنڈز دیں تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ہماری جو رولز ہیں اس میں اگزسٹنگ جو عبادتگاہیں ہیں ان کی رینویشن کی لیے منٹیننس کی لیے ریپیرنگ کی لیے ڈیکوریشن کی لیے ہمارے پاس کچھ محدود فنڈز ہیں اور آپ کا جو چار کنال ارادی پہ ایک مندر بن رہا ہے اس کی لیے ہمارے پاس اتنے وافر مقدار میں فنڈ موجود نہیں ہے پھر انہیں کہا کہ یہ ہمارا جو درخواست ہے پرائم منسٹر کی طرف بیجا جائے ہم نے پرائم منسٹر کی طرف بیج دیا ہے اور تحال اس پہ کوئی آگے کیونکہ حالات ایسے ہیں اتنے کرنجز ہیں اتنی فنانشل پرابلمز ہیں کوئی اس پہ کارروائی نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے یہ شوشہ اچالنا شروع کر دیا اور حکومت کو زچ کرنے کی کوشش کی کچھ مذہبی اناثر اور کچھ ان کے ساتھ سیاسی اناثر بھی مل گئے میں واضح طور پر بتاؤں کہ جب اس طرح کچھ علماء کے جید علماء کے بیانات آئے اور اس بیانات پہ ہم صرف نظر نہیں کر سکتے جس طرح اقلیتوں کا احترام ہماری لئے ضروری ہے اسی طرح علماء اکرام کے رائے کا احترام بھی ہماری لئے ضروری ہے جب ان کے بیانات آئے ان کے اشتوش سیارا